نحمد و نصل على رسول کریم اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے انتہائی واجب الاعترام دوستو بزرگو بائیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نبی کے ساتھ یارانے ہیں سوانے ہیں صحابہ کے یقیناً خلط میں قائم ٹھکانے ہیں صحابہ کے علل اعلان ہمیں ایمان کی بات کرنی ہے زمانے سے ڈڑے کیوں ہم دیوانے ہیں صحابہ کے محترم سمعین جس کے سینے میں صحابہ کا حیاء نہیں ہے اس کے لئے ہمارے سینے میں بھی اس کا حیاء نہیں ہے میں تو صاف کہا کرتا ہوں سب کو حیاء کرو گے حیاء کریں گے پھر آپ سب کی میرے ساتھ بول لیں حیاء کرو گے وفا کرو گے کرم کرو گے شرم کرو گے اور اگر سلم کرو گے ستم کرو گے جفا کرو گے ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے تم کہو گے صحابہ کے نام نکالو کتابوں سے میں کہوں گا ان کا نام نکالو اسلام اور مسلمانوں سے تم کہو گے صحابہ برداشت نہیں میں کہوں گا یہ ملعون برداشت نہیں تم کہو گے صحابہ کا حیاء نہیں میں کہوں گا بے حیاء تمہارا حیاء نہیں حیاء کرو گے حیاء کریں گے وفا کرو گے وفا کریں گے کرم کرو گے کرم کریں گے شرم کرو گے شرم کریں گے ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے کسی کو نہ ازای اس بات پر کہ وہ فوج کا سپائی ہے کسی کو نہ ازای اس بات پر کہ وہ فیکٹی کا ملازم ہے کسی کو نہ ازای اس بات پر کہ وہ بینک کا ملازم ہے کسی کو نہ ازای اس بات پر کہ وہ گرخانک مالک ہے لیکن مجھے نازہ اس بات پر آپ کو نازہ اس بات پر اور ہمیں فخر ہے اس بات پر کیا مبوکر و عمر عثمان علی کے ملازم اور نوکروں میں سے اور ویسے میں فروعات میں شرکت نہیں کرتا ویسے میں فروعات میں شرکت نہیں کرتا اصحاب کے دشمن زرایت نہیں کرتا اس شخص کے عزت میرے جوتے سے بھی کم ہے جو حضرت عثمان کی عزت نہیں کرتا اور جس راہ سے گزر نہ ہو میرے بھی عمر نے شیطان وہاں رکھنے کی چھڑت نہیں کرتا ہم ملک کیسے بھول جائیں صدیق کی سخت مرسل بھی جیسے چھوٹے ہجرت نہیں کرتا اصحاب کے تم چپتا ہو میں تم بیٹھوں چپ حلاقہ میں کتبہ سے سجادت نہیں کرتا